دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنس ٹروفی دو ہزار پچیس تک اپنے تمام جو ہے وہ کرکٹ کے جو بھی ان کا سکیجول تھا وہ اناؤنس کر دیا ہے تمام کرکٹ کے مقابلے چاہے ونڈے ہو ٹیسٹ کرکٹ ہو یا ٹی ٹوینٹی ہو تمام میچس کا سکیجول جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے کرکنفو ڈاٹ کوم پہ بھی آپ کو سکیجول مل جائے گا آئی سی سی کی اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ سکیجول مل جائے گا پی سی بھی کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ سکیجول مل جائے گا اور ہم بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے سکیجول کو ڈسکس کریں گے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتے چلیں گے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب بھی جائے گا تھینکیو سو مچ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چیمپیونز ٹوفی دو ہزار پچیس سے پہلے 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 پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ نو ٹی ٹوینٹی میچز نو ٹیسٹ میچز اور بارانٹ ونڈے میچز جو ہے وہ کھیلے گی اور جس میں سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اکیسویں صدی میں جب سے یہ اکیسویں صدی سٹارٹ ہوئی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کی اگر بات کی جائے تو اپنے ہوم سیزن میں ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلے گی یہ پہلے ہوتا تھا پرانے وقتوں میں لیکن جب سے اکیسویں صدی سٹارٹ ہوئی ایسا نہ ہو سکا تو یہ پاکستان کا اس اکیسویں صدی میں اب تک کا مصروف ترین ٹیسٹ بال کا سیزن ہے تو دوستو کل ملا کر پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ دو ہزار چوبیس میں فورٹی سکس مقابلے کھیلے گی چھالیس مقابلے کھیلے گی جس میں سے اب تک دو مقابلے بارش کی نظر ہو چکے دو ٹی ٹونٹی مقابلے انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کے اندر بارش سے متاثر ہو چکے جبکہ ایک مقابلہ پاکستان میں تھا وہ صرف دو گینوں تک محدود رہا تو تین میچز ایک طریقے سے خراب ہو گئے باقی جو ترتالیس میچ ہیں امید کرتے ہیں کہ پورے ہو پائیں گے اور وہ پاکستانی ٹیم کھیلے گی اس میں ہر فورمٹ ہوگا ٹیسٹ ہوگا ونڈے ہوگا اور ٹی ٹونٹی ہوگا پاکستان کے کھلاڑی اس دوران دنیا بھر میں مختلف لیکس کھیلتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے اگر انٹرنیشنل ڈیوٹی کی بات کی جائے تو پاکستانی ٹیم کو یکم جولائی سے لے کر بیس اگست دوہزار چوبیس تک جو ہے وہ کوئی بھی میچ میسر نہیں ہے تو یہ جو پچاس دن ہیں ان پچاس دنوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے کھلاڑیوں کو آرام کرنے کا موقع دیا تھا لیکن آرام کو چھوڑ کر وہ دنیا جہان کی لیکس کھیلنے چلے گئے تو پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں شکست کا کھلاڑیوں کو رتی برابر بھی افسوس نہیں ہے یہ ایک تلخ بات ہے مگر سچ بات ہے تقریباً تمام کھلاڑی دنیا جہان کی لیگوں میں مصروف ہیں اور ابھی ورلڈ کپ چل ہی رہا تھا پاکستان آؤٹ بھی ہو چکا تھا لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے کھلاڑی کینیڈا میں اور فلان جگہوں پہ اور کیریبین میں لیکس کے معاہدوں میں مصروف تھے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موجودہ پاکستان کرکٹ کی لوٹ ہے پیسہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے پاکستان کے لیے کھیلنا پاکستان کو میچ جتوانا ٹروفیز جتوانا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے دوستو چار ستمبر دوہزار چوبیس سے لے کے چھے اکتوبر دوہزار چوبیس تک بھی تقریباً بتیس دن تک بھی پاکستان کو کوئی مقابلہ مویسر نہیں ہے تو پاکستانی ٹیم کو سوچنا چاہیے تھا کرکٹ بورڈ کو کہ یہ جو دو وقفے آئے ہیں ایک پچاس دن کا ایک بتیس دن کا اس دوران کسی نسبتاً چھوٹی ٹیم کے ساتھ کوئی سیریز رکھ لیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی یا ونڈے کی جس میں بلکل ایک نئی ٹیم بھیجتے ایک بیک اپ ٹیم بھیجتے اور اگر ہار بھی جاتے تو اس کی تو ہمیں عادت ویسے بھی پڑ چکی ہے اب امریکہ سے ہار کے بعد پاکستانی شائکین کو بلکل بھی شوق نہیں لگے گا آپ کسی بھی اگر اور ٹیم سے ہار جائیں تو جہاں آپ کی اے ٹیم ہار جاتی ہے وہاں آپ کی اگر بی ٹیم بھی ہار جاتی تو کوئی بڑی بات نہ ہوتی لیکن آپ کے بیک اپ کے لیے کچھ پلیئر تیار ہو جاتے اس دوران کئی ایسے کھلاڑی بھی ہیں جو کسی لیگ میں ملوث نہیں ہیں تو پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ جس طرح بھارت نے ایک زمبابیس سے سیریز رکھی سارے نئے کھلاڑی بھیج دیئے تو پاکستان بھی کسی چھوٹے ملک سے سیریز رکھ لیتا نیذر لینڈ کا اپنے ٹور جو تھا وہ پوسٹ پون کر دیا تھا تین ٹی ٹوئنٹیز کا تو آپ تین ٹی ٹوئنٹی یا پانچ ٹی ٹوئنٹی کی ایک سیریز رکھ لیتے نیذر لینڈز میں یورپ کنٹری ہے موسم بھی اچھا تھا یہاں تو گرمی ہے ایشیا میں اس لیے یہاں پہ سیزن نہیں ہوتا پر یورپ میں سیزن ہو سکتا تھا وہاں پہ آپ ایک نوجوان ٹیم بھیج دیتے جس میں عبداللہ شفیق ہوتے محمد عارس ہوتے سعود شکیل ہوتے آغا سلمان ہوتے عبرار احمد جو ٹیم کے ساتھ ہیں پر میچ نہیں کھیل پائے عبرار ہوتے اور دیگر کھلاڑی ہوتے محمد علی فاسٹ بالر ہوتے صاحب زیادہ فران ہوتے اس طریقے کے باسلہ یہ ٹیلنٹی لڑکے جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں وہ ہوتے وہ جا کر وہاں پر کھیلتے اور ان کو ایکسپینیس ملتا انٹرنیشنل ایک ایکسپوئر ملتا لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گا یہ پچاس دن جولائی اور اگست میں اور آگے بتیس دن ستمبر اور اکتوبر میں ان کو بالکل فری چھوڑ دیا گیا کھلاڑیوں کو آرام کرنے کے لیے یہ ونڈو جو تھی وہ اوپن چھوڑ دی گئی اور اس دوران جو ہے نا کوئی میچ نہیں رکھا گیا لیکن کھلاڑی بھی آرام کرنے کی بجائے دنیا جہان کی لیگز کھلنے میں مصروف ہیں آرام وہ کیا خاک کریں گے دوستو بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو تھوڑے بہت مقابلے کھیلتی ہے مثال کے طور پر دوہزار تیس میں بھارت کی ٹیم نے 66 انٹرنیشنل مقابلے کھیلے جبکہ پاکستان نے صرف 41 مقابلے کھیلے وہ جو 41 مقابلے تھے وہ دراصل 38 مقابلے تھے تین مقابلے اس لیے آرہے ہیں کہ پچھلے سال جو اولمپک یا کوئی جو ایشین گیمز ہو رہے تھے چائنا کے اندر ان کے کسی شہر میں تو وہاں پر بھی کرکٹ کی ٹیم میدان رکھے گئے تھے کرکٹ کے مقابلے رکھے گئے تھے تو تین مقابلے پاکستان نے وہاں پر کھیلے تھے جو کہ پاکستان کی کوئی مین ٹیم نہیں تھی ایک بی ٹیم تھی لیکن اس کو بھی آئی سی سی نے انٹرنیشنل کرکٹ کا اسٹیٹس دے دیا تو اس وجہ سے تین مقابلے وہ شامل ہو گئے تو انہیں ملا کر پاکستانی ٹیم نے 41 مقابلے کھیلے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان تھوڑی بہت کرکٹ کھیلتا ہے بھارت کے 66 میچز کے مقابلے میں پاکستان نے صرف 41 مقابلے کھیلے تمام فارمیٹس ملا کے تو ان میں بھی سینئر کھلاڑیوں کی بھرمار ہوتی ہے اب حالی عرصے میں اگر دیکھا جائے تو ماں سوائے سائم عیوب یا آزم خان کسی نوجوان کھلاڑی کو اتنے زیادہ مواقع نہیں ملے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر میچ ہوئے ولکہ ہر میچ میں سینئر کھلاڑی ہی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں پھر میچ چاہے امریکہ کے خلاف ہو تو بابر رزوان شاہین کھیلیں گے میچ آسٹریلیا کے خلاف ہو تو بابر رزوان شاہین کھیلیں گے زمبابوے کے خلاف ہو ایرلنڈ کے خلاف ہو تو یہی آپ کی لوٹ ہے نسیم شاہ اور شاداب خان اور یہ ساری جو لوٹ ہے یہی آپ کو کھیلتی دکھائی دے گی مطلب بھارت میں تو اس طرح ہے نا جیسے انہوں نے زمبابوے کے خلاف سیریز ہے تو شبمن گل کو کپتان بنا دیا شبمن گل جو سکورڈ کا حصہ بھی نہیں تھے بھارت کے تو انہیں کپتان بنا کر بلکل ایک نئی ٹیم جو تھی زمبابوے بھیجتی کہ چلو ان لڑکوں کو ایکسپوئر مل جائے زمبابوے جیسی ٹیم کے خلاف یہ اپنی کوئی پرفارمنس دکھا سکیں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہے اپنا کوئی نام بنا سکیں پر پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ جو بھی سیریز کرائی جاتی ہے اس میں سارے سینئر کھلاڑی ہی کھیلتے ہیں کیونکہ میچز بہت کم ہوتے ہیں تو اس لیے جو سینئر پلئیر ہیں وہ پھر ہی ان مواقعوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ میچ بھی نہیں کھیلیں گے تو پھر اکتالیس میں سے پھر ہم دس میچ اگر یہ چھوڑ دیں تو پیچھے پھر سال میں ہمارے صرف تیس میچ ہی رہ جائیں گے انٹرنیشنل کے تو بھارت تو چونکہ سکس ٹی سکس کھیلتا ہے تو بھارت کے کھلاڑی اگر سولہ میچ چھوڑ بھی دیں تو پھر بھی ان کے پاس پچاس میچ کھلنے کی آپشن رہتی ہے حالانکہ بھارت بھی سکس ٹی سکس میچز کے باوجود کسی کھلاڑی کو سال میں چالیس بیالیس سے زیادہ میچز نہیں کھلنے دیتا وہ اتنی زیادہ روٹیشن پالیسی پہ عمل درامت کرتے رہتے ہیں تو دوستو پاکستانی ٹیم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے پاکستانی ٹیم کا چیمپئنس ٹروفی دوزر پچے سے قبل کا سکیجول آ چکا ہے نو ٹی ٹوینٹی نو ٹیس میچز اور بارہ ونڈے میچز پاکستانی ٹیم کھیلے گی تو پاکستانی ٹیم کے لئے نیک خاص شہر کا اظہار کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وائٹ بال میں یا ریڈ بال میں پاکستانی ٹیم اچھی پرفارمنس کرے گی جو یہ چیمپئنس ٹروفی دوزر پچے سے ہے اس سے پہلے ایک اچھی پوزیشن میں آ جائے گی تاکہ بالکل چیمپئنس کی طرح اور بڑی تگریٹی ٹیم بن کے پاکستانی ٹیم جو ہے اپنے میدانوں پہ چیمپئنس ٹروفی میں مختلف دنیا کی بہترین ٹیموں کا مقابلہ کرے دوستو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کی جائے گا تینکیو سو مچ خدا حافظ